جائے ہن دوستو سوا گئے تھا آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل جو منتر ہے دوستو اگر چینل پہ پہلی بار پہدار رہے ہو تو چینل کو سفصال کریں گے پہلے لیکن چلو پریس کریں گے دوستو آپ ہی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے کیونکہ یہاں پر دوستو آپ کو موسم سے سمندید فلفل کی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہتی ہے جیسے کہ دوستو ہم نے کل آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیا تھا کی اتر بھارت میں کئی راجیوں میں بارش اور آنڈی آ سکتی یہ جیسے کہ دیکھا ہوگا کل راجستان میں بھی اور ڈیلی میں بھی اور ہریانہ کی کچھ علاقوں اور یوپ میں بھی بارش آپ کو دیکھنے کو ملی یہاں تک کہ آپ کا ادھے پور شائیڈ میں ادھر میں آپ کے اولے بھی گری کئی جگہ پہ تو ہم نے پہلے ہی موسم بھا کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو دیا تھا اور وہ بلکل کھارا بھی اترا تو دوستو آج کا کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کے اولے کر کے پھر سے حاضر ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں تبتے موسم سے رات مل اگلے چویس گھنٹوں میں ہو سکتے ہیں بارش موسم ویگینے گرمی کو تبتے بھی یوپی کا لوگوں کو اگلے چویس گھنٹے میں تھوڑی رہت مل سکتے ہیں موسم ویگینے کے دوارہ سومار شبہ جاری کیے گی بولیٹن کے انصار سومار سام کو پسیمی یوپی کے کئی علاقوں میں دھولوری آندھی بھی چلی اور اس دوران پارے میں اتار چڑھاؤ بھی ہوا وہیں پردیش کے کئی انی علاقوں میں اٹھاریس گھنٹوں میں چھٹ پوٹ بارش کے ساتھ بھی دھ بتایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پسیم یکسو پہ چلتے دھولوری آندھی کے رفتار چاریس کلوپٹر پٹی گھنٹے تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پردیش کے دکسن پوری علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے موسم ویگینے انصار جمہو قسمیر کے بھاگوں پر ایک پسیم یکسو بنا ہوا ہے اور جس کے قرن پردیش کے نزدیکی کشتروں میں چکرواتی ہوا ان کا ایک کشتر سکری ہے جس کے قرن آگا میں دو سے تین دنوں میں ی روپی کے پسیم بھاگوں سمیت انہی علاقوں میں دھولوری آندھی چل سکتی ہے اس دوران ہلکی بارش بھی ہونے کی سمباؤنا بتائی جاری ہے ویدر نیوز بارش کے بعد دلی انشیار میں سوہانی سوگا ہے دن پر ایسا رہے گا موسم پیچھلے کچھ دن میں دیش کے الگ الگ حصوں میں موسم کے اتار چڑھاو دیکھنے کو مل رہا ہے کئی جگہ پر لگاتار پارا اوپر نیچے چڑھ رہا ہے اور لیکن کئی ہواوں اور ہلکی بارش کے چلتے گرمی میں سے کچھ رہات بھی دیکھنے کو مل رہی ہے نئی دلی سومار سام راجتہ نی دلی اور اس کے آج پاس یعنی انشیار میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے تاپمان میں کمی درج کی گئی اور سام کو شروع ہوئی بارش کئی گھنٹوں تک جاری رہی کئی حصوں میں دھول بری آندھی بھی آئی اس بارش کی وجہ سے منگلوار کو دلی انشیار کا موسم پھروایت ہوا موسم میں واقعی انصار بارش سام ساڑھے آٹھ بجے بارش شروع ہوئی اور بارش ہونے کے پہلے ا موسم تاپمان چالیس پونٹ دو ڈگری سیلسٹ درج کیا گیا اور نیونتم تاپمان پچیس ڈگری سیلسٹ تھا موسم بھاگ نے بتایا کہ پالن بیت سالہ کے تحت آنے والے علاقوں اور سبدر گنج بیت سالہ کے تحت آنے والے کچھ علاقوں میں تریج رفتھار ہوا کے ساتھ دھول بری آندھی آئی اور دلی انشیار کے شتر کے بارے میں آگامی سبتہ کہ موسم کا حال جاننے کے لئے دوستو ہم نے آپ کو بتایا ہے اور بیہار کے راجتہ نے پٹنا تھا راجتہ کے ج راجتہ نے پٹنا میں نیونتم تاپمان میں کمی درج کی گئی اور پٹنا کا نیونتم تاپمان اٹھائیس پونٹ چھے ڈگری رہا مدے پڑیس کی راجتہ نے بھوپال سمیت انہی کئی حصوں میں صوبہ 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 چل رہی تھی دھیمی گتی سے ہواوں کا گرمی سے راہ دلائی اور موسمی واقع انصار عرب ساگر کی اور سے آرین نیمی کی چلتے راجتہ میں موسم کا بیتلا ہوایا ہے اور گرمی کا اثر کم دیکھنے کو مل رہا ہے اور تاپمان بھی میں گراؤٹ آ آ رہی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھا آوی کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ جیسے میرے پاس موسم زبا کو کوئی بھی اگر آلرٹ یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کے لئے لے کر کے ویڈیو سب سے پہلے ہاں جار ہونے دوستو اس لئے ویڈیو کو چینل ویڈیو کو لائک اور چینل کو سب سے ضرور کرجے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دنے والے جائیں جائیں پر موسیقی